بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید تمام حباب خیلیت سے ہوں گے میرا اللہ سب پر اپنی رحمت و برکت و کا نزول فرمایا امین یا رب العالمین آج کی ویڈیو دوستو بہت ہی زیادہ اہم ہے اور اس کو مکمل دیکھئے گا آگے شیئر بھی کیجئے گا تاکہ ہمارے لوگ اپنی جان مال اور عزت اور ایمان کو محفوظ کر سکے یہ ایک ویڈیو میں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی یہ خیر مانے میں اس سے محل گیا اس کو دیکھ کر اور یہ صرف پہلی ویڈیو یہ آخری ویڈیو نہیں ہے اس سے پہلے بے شمار ایسی ویڈیو موجود ہیں مختلف چینل کے اوپر آتی ہیں اور اس کے بعد بھی آتی رہیں گے کیونکہ جب تک ہم جہالت سے نہیں نکلیں گے ایسے لوگ ہمیں فراڈ کرتے رہیں گے اور ایسے لوگ ہماری جان کو اور ہمارے مال کو اور ہماری عزتوں کو یہ ایسے اشخاص ایسے لوگ ایسے گروہ لوٹتے رہیں گے اب یہ جو بندہ ہے جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس بندے کا دعویٰ کیا ہے بندہ پیر ہے کرنٹ پیر یہ کرنٹ پیر ہے اور اس کا جو پیر تھا وہ سرکٹ پیر تھا یہ اس سے کچھ سیکھتا ہے اور پھر آگے یہ علاج کرتا ہے خواتین کا اب علاج کس چیز کا کرتا ہے جن کی اولاد نہیں ہے ان خواتین کا یہ علاج کرتا ہے اور جب یہ اس سے پوری تحقیقات کی جاتی ہیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ علاج کے طور کے اوپر ان خواتین کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے زنا کرتا ہے اور پھر ان خواتین کے ساتھ اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ بعض خواتین کو یہ بلیک میل بھی کرتا ہے اور ان کو دھنکیاں دے کر بھی ان کو استعمال کرتا ہے اب دیکھئے اس شخص نے جو خود بتایا وہ کہتا ہے میں ساتھ سو سے زائد خواتین کے ساتھ تعلقات بنا چکا ہوں یہ وہ شخص ہے جو ہر اعتبار سے دین سے دور ہے ہماری جہالت یہ ہے کہ ہم ایسے شخص کو بھی اپنا پیر ماننے کے لئے تیار ہیں ایسے شخص کو بھی اپنا مرشد ماننے کے لئے تیار ہیں ایسے شخص کے پاس ہم جاتے ہیں جو خود نہ دین کو سمجھتا ہے اس شخص کو کلمہ بھی نہیں آتا اس شخص کو قرآن کی صورتیں نہیں آتی اس شخص کو نمازوں کے اوقات کر نہیں پتا اس شخص کو نمازوں کر نہیں پتا اس کے پاس جاتے ہیں اور اس شخص کے علاج کرواتے ہیں خواتین جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں اولاد نہیں ہیں وہ پریشان ہوتی ہیں وہ ایسے بندوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہیں اور یہ بڑی باتیں کر کے بہت سارے دعوے کر کے ان خواتین کو اپنے چنگل میں پھسا لیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ زنا بھی کرتے ہیں اور ان کو پھر یہ بلیک میل بھی کرتے ہیں یہ ایسے بشمار واقعات ہمیں آپ یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں سوشل میڈیا کے اوپر سرچ کریں آپ کو مل جائیں گے میری گزار صرف اتنی سی ہے کہ خدا کے لیے ایسے لوگوں سے بچ جائیں کبھی بھی کسی بھی کوئی بھی پیر ہے زمانے کا اس کے پاس کوئی بھی عورت اپنے محرم کے بغیر کبھی بھی نہ جائے بے پردگی کی حالت میں نہ جائے اور بغیر محرم کے نہ جائے ہمیشہ اگر کبھی جانا ہی ہے کسی کوئی اہم ضرورت ہے اہم حاجت ہے تو اپنے محرم کے ساتھ جائے اور یاد رکھئے پیر جو ہوتا ہے یہ صرف اور صرف اس لیے اس کو بیعت کی جاتی ہے کہ یہ ہماری رہنمائی کریں اس لیے بیعت کی جاتی ہے یہ ہماری اصلاح کریں ہمیں پکڑ کر صحیح رستے کے اوپر چلائیں ہماری اصلاح کریں ہم اس کے ذریعے سے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اپنے دل کے راز اس کے ساتھ شیئر کر کے ہم گناہوں سے بچ سکے ہماری جو بدادات ہیں وہ عدات ہماری ختم ہو سکے اچھی عدات ہمارے اندر آ سکے صرف تیر اس لیے ہوتا ہے ایسے لوگ جو بھیروپیا ہیں ایسے لوگ جو دین سے دور ہیں ایسے لوگ جو صرف اور صرف عورتوں کی عزتوں کو لوٹنے کے لیے یہ بنے ہوئے ہیں ایسے لوگوں سے خدا کے لیے خدا کے لیے پیچھے ہو جائیں باز آ جائیں پچ جائیں ایسے لوگوں کے قریب مت جائیں ایسے لوگوں کے پاس مت جائیں علاج معالجہ کے لئے بلکل بنا جائیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف شعبدہ باز لوگ ہیں یہ صرف نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں یہ صرف مال کو بھی لورتے ہیں اور عزتوں کو بھی لورتے ہیں اس لئے اگر کبھی کوئی ایسے علاج کی ضرورت بھی ہے کسی اللہ والے کے پاس جائیں جو واقعتاً اللہ والا ہو اور جائیں بھی ہمیشہ اپنے محرم کے ساتھ غیر محرم کے ہرگز نہ جائیں اگر خواتین اسی طرح لالچ کرتی رہیں اور اپنی جو حدود ہیں شریح حدود ہیں ان کو توڑتی رہیں تو پھر یہ کام تو ہوتا رہے گا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ سب لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ علاج معالجے کے لیے بھی اگر جانا ہے تو اس کے لیے بھی جو شریح حدود ہیں ان کا خیال رکھا جائے ان کیوت کا خیال رکھا جائے اور پھر آگے جائے ورنہ ایسے درندے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ خواتین کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو نقصان پہچھاتے ہیں ہر اعتبار سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ و ناصر